اسلام علیکم فرینڈز الپ لینک ایسی 1200 آج اس روٹر کا ریویو کریں گے اور آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کو کنفیگر کر کے دکھائیں گے یہ ایک بجٹ فرینڈلی روٹر ہے جو کہ مارکیٹ میں بہت ہی کم قیمت پر اویل ہے آپ اس کو روٹر کو کنفیگر کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی 1200 سیریز میں روٹر ہے جو کہ 1200 ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے یہ روٹر فرکنسی کے لحاظ سے ڈیول بینڈ ہے یعنی کہ اس میں 2 گیگا ہرڈز اور 5 گیگا ہرڈز دونوں فرکنسی کے اندر یہ سیگنل فرام کرتا ہے 2 گیگا ہرڈز پہ یہ 300 ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا فرام کرتا ہے اور 5 گیگا ہرڈز پہ یہ 900 ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا فرام کرتا ہے 5G میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سارے چینل موجود ہیں جو کہ ہر ڈیوائز کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں جتنی بھی موبیل یا ڈیوائزز ہوتی ہیں ان پر اس کے 5G کے سگنل رام سے شو ہو جاتے ہیں اس کے سوٹ ویر میں علیہ السی آپشن دی گئی ہے جس سے آپ اس کی فرکنسی کو لو میڈیم یا ہائی کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں سگنل دور اور نزدیک پھینکنے کے اندر ہیلپ کرتی ہیں وائفے کورج کے لحاظ سے یہ راوٹر کافی بڑے ایریوں کو کور کرتا ہے اس راوٹر کی سٹرانگ سگنل کی وجہ اس میں لگے چار اومنی ڈریکشنل انٹیناز ہیں جو کہ فکس ہیں سائز کے لحاظ سے ایک انٹینہ چھے ڈی بی آئی کا ہے الپین کے اس راوٹر میں مختلف لائٹس دی گئی ہیں جو کہ ہمیں مختلف فنکشن کے بارے میں انڈیکیٹ کرتی ہیں جیسا کہ لین پورٹ وین پورٹ وائفے سگنل راوٹر کی اون اوف کی لائٹ اس راوٹر کے لائٹس کو آپ سوٹ ویر کے ذریعے بھی اون اوف کر سکتے ہیں اس راوٹر میں صرف ایک ہی بٹن دیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ راوٹر کو ری سیٹ کر سکتے ہیں اپریشنل موڈ کے لحاظ سے یہ فول فنکشنل راوٹر ہے جس میں آپ راوٹر موڈ اپی موڈ رپیٹر موڈ ڈبلیو ایس پی موڈ ساری آپشن کے ذریعے آپ راوٹر کی کنفیگریشن کر سکتے ہیں دوستو ہم آگئے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر یہاں پر اپنے راوٹر کا ڈیفالٹ ایپی لکھیں گے جو کہ 192.168.168.168.1 ہے یہاں پر ایڈمن والا پاسفر لگائیں گے یہاں پر چینج موڈ کی اپشن ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہے کہ مور موڈ کی اپشن ہے تو آپ اپنے راوٹر کو کسی بھی موڈ پر سیٹ کر سکتے ہیں راوٹر موڈ ہے ڈبلیو ایس پی موڈ ہے راوٹر موڈ ہے کلینٹ موڈ ہے اور اپی موڈ ہے تو ہم اس کو راوٹر موڈ پر سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کو نیکسٹ کریں گے یہاں پر 2.4 گگرز وائ فائی اور 5 گگرز کی وائ فائی کا نام اور پاسفر لگائیں گے اس کے پلائی کریں گے یہاں سے یہاں پر راوٹر ہمارا ریبوٹنگ پر ہے دھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر راوٹر ہمارا ریبوٹ ہو چکا ہے ہے دوبارہ سے یہاں پہ admin والا password لگائیں گے یہ راکٹر کا main page ہمارے سامنے open ہے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو internet ہے connected ہے ڈی ای سی پی موڑ پہ ip address بتا رہا ہے وین ip پہ سا رہا ہے mac address بھی بتا رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایک option اظر آ رہی ہے scan کرنے کی download the app اگر آپ lb link کی application google play store سے download کریں گے اور وہاں سے اس code کو scan کر لیں گے تو آپ اس راکٹر کو اپنے موبیل پہ آسانی سے configure بھی کر سکتے ہیں اور اس کو monitor بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک device connected ہے جو کہ ہمارا pc ہے 2.4 gigahertz اور 5 gigahertz بھی جانے کہ wireless پہ ابھی ہم نے کوئی devices کے ساتھ connect نہیں کی اس کے بعد advance setting پہ کلک کریں گے یہاں پہ when کی setting ہے سب سے پہلے اس کو کلک کرتے ہیں triple p o پہ کلک کریں گے تو username اور password کی option آ جائے گی ہمارے سامنے کی mode setting چیک کرنی ہے تو نیچے اس کو کلک کر لیں اس کو apply کریں گے ہمارا triple p o e کا account ڈائل ہو جائے گا اس کے بعد lan کی option ہے ہمارے سامنے اس کو ہم disable بھی کر سکتے ہیں ip address کو change کر سکتے ہیں qos کی option ہے یہ ابھی disable ہے اگر آپ اس کو enable کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ uploading downloading speed mention کریں اور اس کو apply کر دیں وہ آپ کی speed control میں ہو جائے گی آپ اگر کسی device کی speed control کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں dns setup کی option کو آپ enable disable کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس wireless کی option ہے 2.4 gigaards کی wireless setting پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ نام change کریں گے اور یہاں سے اس کا password change کریں گے اگر آپ 2.4 gigaards یا wi-fi کا کوئی بھی signal hide کرنا چاہا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ click لگا دیں گے apply کریں گے یہ آپ کے 2.4 gigaards کے wi-fi کی signal hide ہو جائیں گے اس کے بعد 2.4 gigaards کے آپ guest network بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے enable کر کے آپ guest network کا الگ سے نام بھی رکھ سکتے ہیں ان کا الگ سے password بھی رکھ سکتے ہیں 2.4 gigaards wi-fi کی channel کی جو settings ہے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں auto پہ رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ channel کی تعداد mention کرنا چاہ رہے ہیں 2.4 gigaards کی signal strength یہاں پہ click کریں گے ابھی یہ low پہ ہے اس کو medium کر دیں گے تو ہمارے signal زیادہ دور جائیں گے high کر دیں گے تو اس device کے signal ہمارے router کے کافی دور تک جائیں گے آپ ان تینوں optionوں کو use کر کر signal کو control کر سکتے ہیں ایک کمرے میں رکھنا ہے دو کمرے میں رکھنا ہے یا آپ نے اس کو کافی دور تک لے کے جانا ہے 5 gigaards کی سیٹنگز ہیں سیم ویسے ہی ہے جیسے ہم نے 2.4 کی کی ہے نام چینگ کرنا ہے اس کا پاسورٹ چینگ کرنا ہے اس کے بعد 5 gigaards کے گیسٹ نیٹورک اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بھی سیم وہی پراسس ہے channel سیٹنگ بھی سیم ویسے ہی ہے جیسے 2.4 کی ہم نے کی ہے signal strength کی ویسے ہی ہے low middle high اس میں بھی تین ہی اپشن ہے کہ آپ 5 gigaards کے سیگنل کہا تک پہنچانا چاہتے ہیں next ہمارے پاس سسٹم کی اپشن ہے black list کی option پہ کلک کرتے ہیں تو ہم نے ابھی تک کوئی بھی یہاں پہ device ایر نہیں کی website black list ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی website بلا کر یہاں پہ آپ website کا لنک دیں گے اس کو submit کر دیں گے تو اس router سے وہ site جو آپ یہاں پہ دے دیں گے وہ open نہیں ہوگی admin password کی option ہے آپ یہاں سے admin والا password چین کر سکتے ہیں panel lights ہیں آپ کے router پہ جتنی بھی led lights ہیں ان کو آپ یہاں سے enable اور disable کر سکتے ہیں restore کی option ہے یہاں سے آپ کا router restore ہو جائے گا reboot کی option ہے یہاں سے آپ کا router reboot ہو جائے گا more settings میں آپ کو speed test مل جائے گا یہاں پہ آپ کی speed test ہو جائے گی آپ کی connection کی جتنی speed ہے یہ router آپ کو بتا جائے گا اب یہاں پہ ہمارے سامنے uploading speed اور downloading speed show ہو گئی ہے اس router میں remote management کی option بھی دی گئی ہے اگر آپ اس کو یہاں سے enable کرتے ہیں تو آپ اپنا ip کسی بھی network پر open کر سکتے ہیں اس router کو آپ access کریں گے وہاں سے آپ اگر کوئی settings کی change کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو monitor کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں next ہمارے پاس option ہے change mode کی یہاں پہ click کریں گے تو ہمارے سامنے mode آ جائیں گے یہاں پہ router کے مزید modes بھی ہیں اس کو یہاں سے click کریں گے تو آپ کے سامنے 5 mode open ہو جائیں گے ان کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اس router کو as a repeater کیسے use کرتے ہیں یہ آپ کو next ویڈیو میں ہم بتائیں گے next ویڈیو ہم upload کر دیں گے چینل پہ دوستو یہ اس router کی configuration تھی جو کہ انتائیس سادہ اور آسان ہے اس router کے بڑے مزیدار فیچر ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کافی مزیدار اس کی configuration ہے اور اس میں بہت ساری option ہے جو کہ مہنگے router میں ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ router پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی description میں ویب سیٹ کا لنک ہے آپ ہماری ویب سیٹ کا ضرور visit کریں وہاں پہ یہ router بھی available as کے علاوہ بہت سارے routerوں کی variety وہاں پہ مجود ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی router وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا mobile number description میں بھی مجود ہے اور ہر ویڈیو کے end پہ بھی ہم نے اپنا mobile number دیا ہے آپ اس number پہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی thanks over watching اللہ حافظ اللہ حافظ